سی بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر کا پاؤں جو ہے وہ مرنے کے آل موسٹ سیونٹی ایرز کے بعد حجرِ آئیشہ کی دیوار گر گئی تو وہ تعمیر کے دوران ایک پاؤں ظاہر ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبیل اسلام کا پاؤں مبارک ہے لیکن اندر قبروں کی ایکزیکٹ لوکیشن کا کسی کو اندازہ نہیں تھا تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سید آئیشہ کے بھانجے تھے وہ محرم بھی تھے وہ اکثر اندر جایا کرتے تھے تو انہوں نے پھر ہائیلائٹ کیا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ حضرت عمر کی قبر مبارک کی ہے یہ ان کا پاؤں ہیں تو پھر ان کے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے اس معاملات کو سیدھا کر دیا گیا اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کیسی ہے جس طرح المحند میں دیوبندیوں نے لکھا اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیزیں پڑھا دی ہیں تو اگر یہ دنیا کیسی ہوتی تو دنیا میں اگر پنڈلی تک اس طریقے سے پاؤں کسی کا نکلا ہوا ہو اور اتنے لوگ اس کو دیکھ دے کے استقفار پڑھ لے ہو تو وہ اپنا پاؤں اندر کر لے گا کہ یار کہ میرے پیرنو انڈر ڈسکیشن بڑھائے آجے لیکن کوئی پاؤں اندر نہیں کیا وہ پاؤں خود اندر کرنا پڑا اس سے یہ بھی بات بنا چلی کہ وہ آخرت کی زندگی ہے اس میں جسم سلامت ہے لیکن اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا غیر انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات یہ فضیلت ہو سکتی ہے لیکن 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 یہ رول نہیں ہے رول صرف پیغمبروں کے لیے موسیقی